السلام علیکم میرے پیارے دوست و میرے پیارے بہن بھائی میرے بیوٹفل لوگوں کیا حل ہے ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے لپا کے ٹائم سے میں بھی بہتر ہی ہوں ویلکم بیک ٹو می چینلز مینا بیوٹی میجک ٹیپ ٹریکس آج میں آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ سا آپ کو نیلز گروتھ کے آپ کو بتاؤں گی طریقہ کہ آپ اپنے نیلز کو سات دنوں کے اندھندر کس طرح لمبے مضبوط اور اپنے نیلز کو آپ ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں آپ اپنے نیلز کے یلونیس کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کے نیلز میں فنگس ہے وہ بھی ختم ہوگا کہ اگر آپ کے جیسے تصویر میں دکھایا جا رہا ہے نیلز اگر بڑھتے بھی ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں اگر آپ کوئی کام بھی کر رہے ہو یا بھرتن وغیرہ دھو رہے ہو یا کپڑے دھو رہے تو نیلز ٹوٹ جاتے ہیں یا فنگس ہو جاتا ہے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے زیادہ فنگس ہو جاتا ہے نیلز میں ٹھیک ہے تو وہ بھی ختم ہوگا آپ کے یلونیس بھی ختم ہوگی آپ کے نیلز اگر بہت چھوٹے ہیں اور لمبے نہیں ہوتے اور آپ تھگ گئے اور کافی چیزیں یوز کر کر کے تو آپ کے نیلز بھی کرو ہوں گے انشاءاللہ سات دنوں کے اندر کیسی ہوم ریم ڈی ہے یہ کہ اتنی زبردست ہوم ریم ڈی ہے ویڈیو میں لائیو دکھایا جائے گا آپ کو کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے اپنے نیلز پر یہ انگریٹین لگانے آپ نے ٹھیک ہے تو انگریٹین بتانے سے پہلے میرے چینل سے میناز بیوٹی میجک ٹیپ ٹرکس کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اس سے پیاجہ لگتا ہے آپ کا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آپ کی نیلز سات دنوں میں گروہ جائیں گے آپ کو اپنے ٹوٹ پیس لینایا ہے اس میں نیمبو ڈال لینا ہے اچھی طرح سے اس کو اپنے نیلز پر لگائیں آر پھر آپ ٹوٹ پرس کی مزے سے اس کو آپ نے راب کرنا ہے جب آپ کی یلو نص او باخوار گی وہ بھی ختم ہوں گی آپ نے کوکناٹ ٹائل لینا ہے اور اس کے بیسلین لینا ہے اور اس میں نیمبو کا رس چھوڑ جائنا ہے اچھی طرح مکس کر کے اپنے نیلز پر لگائے رات کو سو جانا ہے ٹھیک ہے سبھر اٹھ کے ہاتھ دھولی جائے گا تو تھینکیو فور وچنگ مجھے چینل تھینکیو فور وچنگ اس ویڈیو ہوپ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی انفرومیٹی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے فرینڈ اور فیملی میں میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو تباہتاکہ نوٹیفکیشن نئی سے نئی میڈیو کے ملے اور پلیز آواز کو اگنور کیجئے گا کیونکہ آپ کو پیچھے سے آواز آ رہی ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کومنٹ کر کے ریزرٹ شکریہ